کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید اور اس وقت بھی پارلیمنٹ آہود اسلامباد کے باہر ناروں کی آوازیں ہمیں آ رہی ہیں اور آج جو تمام دن شیلنگ ہوئی تو کچھ جو آنسو گیس کے شیل ہیں وہ اس وقت آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں یہ میرے پاس موجود ہیں اور اس پہ کچھ وارننگز جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں ایک وارننگ یہ ہے کہ اس شیلنگ کی جو لائف ہے وہ ہے چار سال four years after date of manufacture اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ year of manufacturing جو ہے وہ دوزار سولہ ہے تو چار سال اس کے جو ہیں پچھلے سال پورے ہو چکے ہیں اور ایک اور مختلف قسم کے شیلنگ ہیں اس پہ یہ لکھا ہوا ہے جی کہ do not fire directly at persons it may cause serious injury or death لیکن آج تو یہ سیدھے سیدھے مارے تھے تو علی نواز وان صاحب یہ expired شیلنگ ہیں یہ اتنے سارے شیلنگ ہیں یہ اسلامباد پولیس جو ہے جس کے انچار شیخ رشید صاحب ہیں جو اس وقت مذاقرات بھی کریں یہ direct شیل مارتے رہے ہیں اور وہ بھی expired اور آپ کے بھی چیرے پہ اس وقت جلن ہو رہی ہوگی میرے بھی چیرے پہ بڑی جلن ہو رہی ہے ابھی تک محسن روان نواز جتنے وجہ رانجہ صاحب کو ہو رہی ہوگی کسی کو نہیں ہو رہی بچارے بچارے در کے مارے وہ سکائی پہ بیٹھے ہوئے در کے دیکھیں نا انہوں نے پورا long watch لے کے آنا جلے وہ تو بہت ٹھیک ہے کہ وہ سکائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے expired shell کیوں آپ نے expired shell کیوں مارے اگر آپ مجھ سے کوئی ریزننگ مانگیں گے میں بن جاؤں گا مو سے نواز رانجہ میں بن جاؤں گا سپیکر جو ہمارے ایکس رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ نہیں یہ ادھر ہوا تھا یہ غلط ہوا میں آپ کو پہلے بیٹھ کی یہ کہا ہے یہ غلط ہوا ہے آپ اسلامباد کے امینے ہیں آپ اس کی کوئی انکوائری کروائیں گے کہ expired shell مارے ہیں میں بلکل بلکل اس کی اوپر آواز کرو گا اور یہ آپ مجھ سے لے لیں اور حمد بھائی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ expired ہے یہ لکھا ہوا ہے حمد بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے میں کوئی اس کا یہ آکے defend نہیں کر رہایا یہ یہ ٹھیک ہوئا میں پہلے جب سے میں آکے بیٹھا ہوں میں نے کہا یہ غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آگے چلنا چاہیے اصل یہ چیز ہے کہ ان کا جو ایشو ہے مین ایشو ہے اس کو فیل فور ہم کوشش کر رہے ہیں جو پہلے بھی ایک دفعہ پوری بھرپور کوشش ہوئی تھی آج الحمدلاللہ دوبارہ وہ بیٹھ گئے انشاءاللہ آج ہی وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور چیزیں نormal آجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ قانون قانوندان بھی ہیں یہ expired shell مارے گئے ہیں جو اس کی قانون میں کیا سزا ہے اسلامباد پولیس کو یا متعلقہ وزیر صاحب کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈریکٹ نہیں مارنے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈریکٹ نہ ماریں سیریس انجری ہو سکتی ہے ڈیتھ ہو سکتی ہے اور یہ ایکسپائرڈ بھی ہیں سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں بلکل جی اس پہ پھر اٹیمٹ آف مرڈر کا پرچہ ہوتا سیدھا وزیر صاحب کے اوپر اللہ نہ کرے کسی کا مرڈر ہو لیکن ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن قانون کیا کہتا ہے جب شیل سیدھے مار رہے ہیں ہامی صاحب تو اٹیمٹ تو کر رہے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈریکٹ نہیں مارنے اس طرح آپ نے فرمایا کہ ڈریکٹ کاری بہت بہت شکریہ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب علی نواز ناظرین ایکسپائرڈ شیل استعمال کی ہیں آج اسلامباد پولیس نے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے انکوائری کس نے کروانی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا اب وہ وزیراعظم ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے یہ جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ وزیراعظم عمران خان صاحب جواب دے موسیقی